اور اس وقت کی بڑی خبر ہندوستان کو ریپستان کہنے والے بیان پر کشمیر کے پہلے ٹوپل کے ساتھ سر میں سر ملا رہے ہیں راجے کے پورو سی ایم اور ناشنل کانفرنس کے عدیقش عمر عبداللہ ریپستان والے بیان میں عمر عبداللہ کو کچھ بھی غلط نہیں لگتا لیکن اس اپتی جنرک ٹویٹ پر شاہ فیصل کی مشکل بڑھ گئی ہے کارمک منٹرالے نے فیصل کی خلاف کاروائی کے آدیش دے دیئے ہیں کچھ دنوں پہلے شاہ فیصل نے ریپ کی بڑھتی گھٹناوں پر ٹویٹ کیا تھا انہوں نے ہندوستان کو ریپستان کہا تھا کہ اندر سرکار نے اس ٹویٹ کو All India Services Rules 1968 اور Discipline and Appeal Rules 1969 کے خلاف مانا ہے کہ اندر کے جنرل ایڈمنیسٹریشن ویباگ کے آئکت سیسچو نے اس پر فیصل کو خط لکھ کر انشاسناتما کاروائی کے بارے میں سوچت کیا ہے اور ساتھ اس بابت ان کے خلاف کاروائی کرنے کو بھی کہا ہے فیصل پر ایمانداری سے اپنے ادائیت نہ نبھانے کا روپ ہے آپ کو جانکاری دے دیں کہ شاہ فیصل اوچ شکشا کے لیے اچکل امارکہ میں ہیں لیکن جس طرح سے ہندوستان کو ریپستان کہنے والا ٹویٹ انہوں نے کیا اس کے بعد اب مشکلیں بڑھتی نظر آتی ہیں اور اس پورے معاملے کو لے کر اب پرتکریائیں بھی سامنے آ رہی ہیں سیاست میں دکھائی دے رہی ہیں عمر عبداللہ کا ٹویٹ کیا کچھ سامنے آیا ہے وہ آپ کے سامنے لگتا ہے کرامک منترالے شاہ فیصل کو سیول سیوہ سے باہر کرنے پر آمدہ ہے فیصل کے ایمانداری اور نشتہ پر سوال اٹھانے پر حیرانی ہوتی ہے ناشنل کانفرنس کے ادائیت شمار عبداللہ نے جو کچھ کہا ہے اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ان پر بھی سوال کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ سوچ کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں کے اندر کے نوٹس پر آئیے شاہ فیصل نے ٹویٹ کر کہا کہ دکھشن ایشیا میں بلاتکار کے چلن کے خلاف میرے وینگاتمک ٹویٹ کے ایویج میں مجھے میرے بوس سے پریم پتر ملا ہے یعنی کہ نوٹس کو وہ پریم پتر یہاں پر کہہ رہے ہیں دراصل یہ پورا معاملہ کیا ہے یہ آپ کو یہاں پر بتاتے ہیں بڑھتی ریپ کی گھٹناوں پر شاہ فیصل نے ٹویٹ کیا تھا شاہ فیصل نے ہندوستان کو ریپستان کہا تھا شاہ فیصل کے ٹویٹ کو سیوہ شرطوں کا اولنگن مانا گیا کارمیک اور پرشکشن منترالے نے شاہ فیصل کو نوٹس دیا تھا شاہ فیصل نے نوٹس ملنے کے بعد پھر ٹویٹ کیا ٹویٹ میں شاہ نے منترالے پر تنج کسا شاہ نے کہا میرے وینگاتمک ٹویٹ کے ایویج میں مجھے میرے بوس سے پریم پتر ملا ہے پریم پتر یعنی کی وہ اس نوٹس کا ذکر کر رہے ہیں جو انہیں دیا گیا ہے اور یہ سوال یہاں پر ہندوستان کے طرف سے ہم کھڑا کر رہے ہیں کہ آخر ایک ادھکاری سروس میں رہتے ہوئے اس طرح کے شبدوں کا استعمال آخر کیسے کر سکتے ہیں ہندوستان کو اگر ریپستان کی کیٹیگری میں وہ رکھ رہے ہیں تو پھر یہ واقعی شرمناک ہے موسیقی